السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامبیاء والمجسلین وعلا آلہ وآصحابہ ادمعین ومن تبیعهم بإحسان الی ون الدین احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتری لہوالحلیم لیضل عن سبيل اللہ بغیر علم ویتخدها غزوة وعن ابي غريرة رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمان بذہو وسبعون شعب فأفضلها قول لا الہ الا اللہ والحیاء شعبت من الیمان او کما قال اوپستیت حضرات علماء کرام نوڈوبت ساتھیو بھائیو بھائیو بھزرگو دوستو بیان آرمبو کرنے سے پہلے دویٹا چھوٹو چھوٹو پتھا نمبر ایک کنٹو ہم ہی بجتم پرسینا پنڈالیر بیترے اوتو بشی جا گیا اور چاروں دیگے دائن دیگے باؤں دیگے سامنے یہ جو آپ لوگ کھڑے ہیں میرے بھائیوں آپ سے ریکویشٹ ہے درخواست ہے اللہ کے واسطے پنڈال میں آ کر بیڑھ جائے بیٹھ کر بیان سنیں گے انشاءاللہ لاب ہوگا اور بیان کرنے والے کو بھی اچھا لگے گا خوشی ہوگی کہ الحمدللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں آپ لوگ اچھے لوگ ہیں دھالو مانوش حسین ہمار خوتہ جو دی اپنا را گوشتے پرسیں کہ ابار ایک بار ہمیں ریکویشٹ کرتے سی اے جے سامنے اپنا را کھڑا آسیں برائی کرم پنڈالے رویترے جگہ آسیں اپنا را تشریف راہیں اور بیٹھ کر آپ لوگ بیان سنیے نمبر ایک نمبر دوی قرآن کریمے اکتا آیت پھر اکتا انشو امی پارٹ پھرسی او آیت تا اولو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْقِ وَيَتْتَقِدَهَا حُزُوَا خَسْقُرِيہ جو لوگ اس صفحہ کے آئیوجن کرنے والے ہیں پرسیڈینٹ سیکریٹری بولینٹیا وہ لوگ اس بات کو سن لیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ایک جن غیر مسلم مانوس اسلہ غیر مسلمے سردارے بکرے ایک جن سردار نظر ابن حارس انہی تاجر مانوس اسلہ بزنس مین دیش بی دیش سے وہ کاروبار کرتے تھے خاص کر کے وہ ایران دیش میں جاتے تھے ایران ملک میں جاتے تھے اور وہاں جا کر قرآن زمانے کے کس سے کہانی یہ بک اور کتاب بھولا اج کے تک ہی ایک سو بچھو راگے ایکٹا گھٹنا ہوئی سے پنچس بچھو راگے گھٹنا ہوئی سے امک بادشار ایکٹا گھٹنا ہوئی سے ایک گھٹنا سن پر کے جے کتاب بھولا ایرانیر بطرے پاوا جائے تو نظر ابن حارث وہاں سے کتاب اور گوہی اور پکس لے کر آتا تھا اور کونوں کونوں کتابیں رویدرے لکھا آسے کہ دیش بیدیش میں وہ جا کر دانس کرنے والی لڑکی کو لے کر آتا تھا دانسر کو لے کر آتا تھا ناچنے گانے والی کو لے کر آتا تھا اور مکہ میں آ کر وہ اپنا صبح لگاتا تھا اپنی مجلس لگاتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ تمرا محمد صاحب مجلسوں کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ محمد صاحب کی مجلس میں جاؤگے تو کیا ملے گا قرآن ملے گا آخرت کی مرنے کی بات ملے گی کونو لابر ہوتا نار انٹریسٹ نہیں آئے گا اچھا نہیں لگے گا مزہ نہیں آئے گا مستی نہیں آئے گی تمہیں امار مجلسوں آو امار شبہت آو امار شبہت آئی لے ایک جو ڈانسر میعہ سے انہیں ڈانس کر بو وہ ناچے گی گائے گی میں تمہارے سامنے آج کے تک ایک شو دور شو بچ اور آگر گھٹنا گھلا امی اپنا سامنے بیان خورمو اور وہ گھٹنا سن کر مزہ آئے گا مستی آئے گا اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت کو اتارا کوئی ایک جن مسلمان صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان مجلس کے ساریاں نظر ابن حارس کی مجلس میں اور ان کے سبھا میں چلے گئے اللہ اللہ نے قرآن کے اندر سور لقمان ربطرے او آیت تا نازل قرسون مطلب یہ ہے کہ کچھو مانس اولا آسے وَمِنَ النَّاس مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيث لِيُذِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے اے بچہ اے خموش کچھو مانس اولا آسے کچھ لوگ ایسے ہیں فالتو بات خرید کر لاتا ہے فالتو اور بیکار کتاب اور بکس وہی خرید کر لاتا ہے لِيُذِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لِيُذِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے صحیح پت سے دین سے ہٹانے کے لیے مذہب اسلام سے دور کرنے کے لیے اناب شناب آلتو فالتو جنس لے کر آکھا مفسرین نے جب تفسیر بیان کیا تو انہوں نے یہ لکھا کہ آج کل بھی اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہو اور دوسرے سائیڈ میں کوئی خراب کام کرنے لگے تو یہ اسی آیت کے مطابق ہو جائے گا اور یہ گمراہی کا کام ہو گا میرے بھائیو امر خطہ تھوڑا سخت تو لگتے پارے کنتو امر عویتے پارے کی نمازی نہ آئی بڑو پاپی عویتے پاری کنتو دین مزاق اڑانی دین کا استہزہ کرنا مذہب اسلام کا مزاق اڑانا جائز نہیں مزاق اڑانے والا وہ سیدھا اسلام سے نکل جاتا ہے نوجوبت ساتھیوں یاد رکھو یہ لاکھوں لاکھ ٹاکہ خرچہ کیا آپ لوگوں نے دس پندرے دن سے دس روپیہ بیس روپیہ باری باری میں جا کر کلکشن کیا ہوگا پار پیٹا کے مولانا کو بلایا ہو جائی سے مولانا کو بلایا اگر آپ لوگوں کا ادیش یہی تھا کہ ہم جلسہ کرے گا اور اصل مقصد ہے بڑا مارکٹ لگانا میلا لگانا تو عالم علمہ کو کیوں بدنام کرتے ہو عالم علمہ کو بلا کر اللہ کے واسطے ایسا کام مت کرو پورا زندگی مارکٹ میں جاتے ہیں بڑا بڑا دکان بڑا بڑا مول آپ کے دھینگ میں آپ کے مہیرہ باری میں اچھی اچھی چیز آپ کو ملتی ہے لاہوری گھاٹ میں بڑی بڑی دکان آپ کو ملتی ہے سال میں بچھر میں ایک دن ماتر ایک دن دین کی بات سننے کے لئے قرآن حدیث ارخوت 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 لوگوں نے لگایا کنتو مشکل سے دو سو تین سو لوگ پندال کے اندر وہ بھی اب آئے اور باقی ہزار دس ہزار کے لوگ مارکٹ میں کیا مطلب ہوتا ہے میرے بھائیو یہ دین کا مزاق اڑانا ہے ہم لوگ سبح کا آئیو جن کر رہے ہیں اور امرہ نیزے شبار اس سے بہتر تھا کہ آپ لوگ میلا ہی لگا لیتے دکان ہی صرف لگا لیتے اس کی دکان اس کی دکان یہ ہوتا وہ ہوتا اور پڑیاں سے شوپنگ کرتے اللہ نے ٹاکا پیشہ دیا ہے خوب شوپنگ کرتے اور باری میں جو جو سامان نہیں ہے وہ سب لے کر جاتے اللہ کے واسطے اس علاقے کے جو مربی حضرات ہے اگر میری باپ کروی لگی اگر میری باپ اچھی نہیں لگی میں شما چاہوں گا میں معافی مانتا ہوں کن تو تنہائی میں جا کر اکلا میں جا کر آپ سوچئے گا کہ آج مسلمان اپرے اوتو مسیبت آئیتے سے اتنی پریشانی اوتو بیشی سمسیر بطرے مسلمان اور مسلمان کا حال یہ ہے کہ قرآن کی مجلس لگایا حدیث سننے کے لئے اتنا بڑا سبھا کا آئیو جن کیا دور دور سے علماء کو بلایا اور ان لوگوں کو چھوڑ کر قرآن حدیث کی بات کو چھوڑ کر اور ہم لوگ پان کھانے میں لگے ہیں بچہ کے لئے جھنجنا اور کھلاؤنا خریدنے میں لگے ہیں حلوہ پراتھا کی دکان میں بھیڑ لگانے میں لگے ہوئے ہیں یہ کہاں کا اسلام ہے میرے بائیو کیسے ہم اور آپ مسلمان ہیں اللہ کے واسطے میں پھر کہوں گا اگر میری بات کسی کو خراب لگی ماف کی جئے گا ہزار مرتبہ کہوں گا ماف کی جی گا چنت اقلا میں جا کر چنت بھی کی جی گا کہ حضور نے کون صحیح کو تھا کہا یا کوئی غلط کو تھا کہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ سوچیں گے نمبر دو بات ہو گئے اب بہت کم قائم ہیں شوم ایک بار قوم ہمارے قویسون کے تیشتہ کی چلیش منٹ پندرہ منٹ ہوئے جیسے مجھے ایک حدیث مطرو اکٹہ حدیث امی اپنا رہ سامنے پاتھ پرسی اور بڑو مشہور حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو راوی اللہ رسول صلی اللہ علیہ سلم نے بیان کیا الیمان بضعو وسبعون شعب ایمان کوئی اکٹہ برانچ آسے ستر تکی بیشی ایمان برانچ آسے نماز پڑھنا یہ بھی ایک برانچ عبادت کرنا روزہ زکاة حد ایک برانچ معاملات لین دین خرید فروخت لینا دینا بیچنا سیل کرنا یہ بھی ایک برانچ ساماج زندگی بیعہ شادی کرنا ماں باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گا یہ بھی ایک برانچ ہے مسجد بنانا مدرسہ بنانا یہ بھی ایک برانچ ہے مسجد مدرسے میں جا کر غریب اسٹوڈینٹ اور چھاتروں کو کتاب دینا چاول دینا سبزی دینا یہ بھی اسلام کا ایک برانچ شاہ ہے ایمانر اکٹا شاہ ایمانر اکٹا انشو چاہ تے اللہ رسول صلی اللہ علیہ سلم بیان خور سور کہ ایمانر شاہ ایمانر برانچ ستر تکی بیشی آسے اور سمجد تو برانچ بیترے ایمانر جو تو ٹک برانچ اور شاہ آسے شاہ آسے سب تکی بھالو سب تکی ایک نمبر برانچ اور شاہ ہے قول لا الہ الا اللہ افضل ہا قول لا الہ الا اللہ ایک نمبر جو شاہ اور ایک نمبر جو برانچ ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑنا ہے یہ کیوں ایک نمبر ہے اس لیے ایک نمبر ہے کہ ایک آدمی ایک جن مانوس جو دی کلمہ پاتھ کرے نا کلمہ اپرے جو دی بسواص کرے نا وہ انھی مسلمان نا ہے کلمہ اپرے بسواص کرے لوگے انھی ایمان انھی جو دی کلمہ پاتھ کر سے نہ پورا زندگی دان خیرات کرتا رہے گریبوں کی مدد کرتا رہے بیماری کو اوشد دیتا رہے مڑواری لوگ کتنا سوشیل ورک کرتا ہے کین تو ایمان نہ آئے دنیا میں اس کو کچھ لاب مل جائے گا اچھا کام کیا دنیا میں فائدہ مل جائے گا مورار پورے کونوں لاب نہ آئے کونوں پائدہ اور ایک جن مانوس انہیں ایک بارے گریب غریب تک ہی مہا غریب کین تو انہیں جو دی مسلمان آسے انہیں جو دی کلمہ پاٹ پر سے کلمہ اوپرے جو دی انہار بشواس آسے تو اس کے بعد میں اگر وہ نماز نہیں بھی پڑتا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دینا ہے نماز تو پھوڑ کم کین تو بہت مسلمان علاہ سے زندگی ایک دن نماز پھوڑینا اگر پورا جیون میں ایک دن بھی نماز نہیں پڑھا کین تو کلمہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ دلے بطرے کلمہ کے اوپر میں بشواس اور یقین پایا جاتا ہے مرنے کے بعد میں گناہ کا پینشمنٹ شاشتی اس کو ملے گا اللہ چاہے گا تو ماف کر دے گا اور مرنے کے بعد اللہ ڈائریکٹو اس کو جنت بھی دے سکتا ہے جنت میں بھی دے سکتا ہے امر قطع بزر بھوڑا نہیں بھائی میری بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے آتی ہے تو ایک آدمی اچھا یہاں میں ایک بات بتا دوں امرہ پرائف ہوئی کہ حضور دعا کر بین کہ امار مرر شمی اللہ تعالی کلمہ نصیب کرتو اللہ تعالی مرنے کے ٹائم میں کلمہ نصیب کرے حضور اپنے امر جنت دعا کر بین شمستو مسلمان یہ کہتا ہے کہ حضور مرنے کے ٹائم میں مک سے کلمہ نکل جائے ہمارے لئے دعا کیجئے گا امی اکٹا عمل مکرو اکٹا عمل چھوٹو عمل کر لے مرر شمی کلمہ نصیب ہوئی اے بڑو بڑو بزرگان دین اے عمل تا بیان کر سو لکھ سو امی اکٹا ہوئی لو ایک بارے چھوٹو عمل امرہ جو دی کرتے سائے تو آسانی سے کر سکتے ہیں عمل یہ ہے کہ فجر نماز فجر نماز امرہ فرض نماز کا مسجدو پڑتا ہوں اور فرضر آگے جے دوی رکات سنت مؤکدہ آسے اوئی دوی رکات تا بارد پڑتا اپنے گھر میں وضو کیا اور وضو کر کے فجر کی دو رکات سنت پاری میں پڑھا اور ترپور مسجد میں جا کر امام صاحب کے پیچھے دو رکات فرض نماز جو فجر کی ہے وہ جا کر پڑھے گا تو بزرگوں نے لکھا کتابیں بطرے لکھا اسے بڑو بڑو بزرگان دین بیان خورسون کہ اتا چھوٹو عمل کر لے تینٹا لاب پاوا جائے تینٹا لاب پاوا جائے نمبر ایک پرائے باری گھرے لو لڑائی جھگڑا قضیہ فتنہ فساد ہوتا ہے بھائی بھائی کا جھگڑا ہے پاپ پیٹا کا جھگڑا ہے ماں بیٹی کا جھگڑا ہے دو بھائی ہے دو بھائی کی وائف الگ الگ باری سے آئی ہے وہ دونوں آپس میں لڑتی ہے جھگڑتی ہے پرائے باری ربیترے اے جے باری ایک تا جھگڑا تھا کہ بھیجال تھا کہ پرائے باری تھا سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اوہ جے ایک تا چھوٹو عمل ہمی خویلم کہ فجر دوی رکا سنت باریت قرطم اور فرد جا کر مسجد میں پڑھے گا جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالی اس کے گھر کا باری کا فتنہ لڑائی جھگڑا قضیہ پساد اللہ اس کو دور کرنے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی سننے ہمیں تو ہنسی نہ کوئن تو عرض ہو رہے کوئن نمبر ایک دوی نمبر لا جے مانوشتہ فجر دوی رکا سنت باریت پڑھ لے اور بعد میں دو رکا فرد مسجد میں جا کر پڑھے تو دو نمبر لا یہ ہوگا کہ پرائے لوگ ڈونر پورے ہونا جائے کہ حضور دعا قربین امارت کو ایک ٹا ٹک ٹک بزنس آسل بزنس ٹا بندو یا لسے تجارت بند ہو گیا کاروبار بیپشہ بند ہو گیا حضور آپ دعا کیجئے گا بزرگوں نے لکھا اللہ تعالیٰ اس کے مک سے زبان سے کلمہ نکالے گا اور حدیث بطرے آسے من کان آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جے مانوشتہ جو مسلمان مرنے کے آگے انٹم بات اس کے مک سے کلمہ نکلے گا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے گا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا دائریکٹ جنت میں جائے گا میرے بھائیوں کو تو چھوٹو عمل اور کو تو بڑا بڑا لاب تو کلمہ پڑھنے کے بعد ایک آدمی کفر سے ایمان میں آ جاتا ہے اوہ مسلم تھا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان ہو گیا اللہ کا پیریو بندہ بن گیا اور خالی کلمہ پور سے نمازر شمع پائیسے نہ روزر ٹائم نہ آئے زکاة دیتے پار سے نہ کلمہ پوڑا لوگے لوگے جو دی انہی مارا کے سے دائریکٹ انہی جنت ہو جائے گا حدیث اربیترے ایک تا گھٹنا آسے غزوہ خیبہ یہودی لوگے ایک تا جدو اسے خیبر جدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدو کرنے کے لیے میدان میں ہے پیلڈ میں ہے اس ٹائم میں ایک یہودی کا خادم نوکر پکری چرانے کے لیے ساغل چرانے والا مانوس دیکھتے ایک بار ایک کالا مانوس اس کا نام بھی اسود تھا اسودر مطلب وہ لوگ بلے ایک کالا وہ پکری چراتے چراتے ساغل چراتے چراتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صحابہ اصلہ وہاں قریب آگئے آ کر پوچھا کہ تمہارے لیڈر ہے تم لوگوں کا لیڈر کون ہے صحابہ اکرام نے اتر دیا کہ امرار لیڈر ہے او اکتا جھوپڑی آسے او اکتا بانس بیتر با کابورر اکتا کوٹج اکتا چھوٹو کھیمہ آسے کھیمر بھترے امر لیڈر اے خوئی لوگ کہ میں تمہارے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں کیا مجھ کو انومتی ہے پرمیشن ہے تارہ خوئی لوگ کے جی ہوئی بلکل انومتی آسے پرمیشن آسے اپنے جوک کا کوئی روکنے والا نہیں ہے وہ لڑکا چلا گیا اندر جاور پھورے خوئی لوگ کہ اپنے کی مانوس اپنے تعلیمات کی اپنے کی کو تھا لوگ مانسر سامنے بیان کریں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور جو آدمی میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا دنیا میں بھی اس کی عزت اور مرر پھورے تو اللہ رکھاتے عزت آسے آسے ہے تو خادم مانوس اسلام نوکر چاکر مانوس دیکھنے میں بھی کالا کلوٹا تھا اس نے کہا کہ جو دی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بنوں گا تو کیا آپ مجھ کو اپنے بک سے لگا لیں گے آپ مجھ کو اپنا بھائی بنائیں گے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں تم اگر کلمہ پڑھے گا کلمہ پڑھ کر مسلمان بنو گے تو میں تم کو اپنے بک سے لگا کر اپنا بھائی بنا لوں گا میرے بھائیو ایک کالا آدمی ایک بارے لو کٹیگری فور گریڈر مانوس اس نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوا مسلمان اور پورے تین کوئی سن کہ اپنے امار کاج کی ہمیں کی کاج پر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لوگیں جے ساگولہ سے بکریہ سے خسیہ سے ایک جن یہودیر مال ایک جن یہودیر مال تمہیں اے مالتا ساگول بکری خسیہ آگے یہودی کو دے کر آؤ اس کے بعد کیا کرنا ہے تار پورے کی کاج پورتے لگے ہمیں بیان کرو میرے بھائیو اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے اسلام مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جو پرائی کا مال ہے دوسرے آدمی کا مال ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے کرسچن ہو اگر دوسرے کا مال ہے تو کسی مسلمان کے لیے وہ جائز نہیں ہے سرکار مال آسے سرکار کا مال ہے روڈ کا کام چل رہا ہے اور پی ڈبلو ڈی کی طرف سے وہاں پر گٹی گرایا ہے چھوٹا چھوٹا گٹی گرایا رابش گرایا ایٹا گرایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سرکار کا مال اٹھا کر اپنے گھر میں لائے تو وہ آدمی گیا اور جا کر بکری ساغل کو واپس کیا واپس کر کے جب لوٹ کر آیا تو جدو آرمبو ہو گیا تھا ایک ہون نماز پرار شمینہ وہ بھی جدو میں جا کر شریک ہوا اور جدو کرتے 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 اللہ کی راستے میں شہید ہو گیا تن شہید ہے سبان اللہ بعد میں جتنا شہید ہوا سب کو چین پریچے کر کے صحابہ اکرام نے ایک جگہ جمع کیا وہ جو نتن آدمی تھا اس کو تو کوئی نہیں جانتا تھا یہ کون ہے کہاں سے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا کہ حضور امرر دیگے امرر سائیڈے ایک جن مانوس آسون انہی مارا جسون کنتو امرر چھنتم پارسینہ اے مانوس ٹکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے جا کر دیکھا کہا ارے یہ تو نتن مسلمان ہیں اس نے ماترب کلمہ پاٹ کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کو نماز پڑھنے کا شجوب نہیں ملا روزہ رکھنے کا چانس نہیں ملا خالی کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھا اور بادے انہی اللہ راستہ جدو کرتے کرتے شہید ہوئے سے انہی دائے ریکھتے جنتی اور جنتو انہ پڑھو اچھو مقام میرے نوجوان ساتھیوں کلمہ اتنی بڑی دولت ہے اتنی بڑی دولت ہے کنتو امرہ کلمہ پڑھتے راضی نہ آئے آگے آگے بزرگان دین حضرت باسکندی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد علی رحمت اللہ علیہ اوہ علاقہ خاص قریہ کو تو محنت پڑھ سن اے جے مہیرہ باری جامعہ مسجد غارہ حرا کوئی ایک بار انہی اعتقاب خانکہ انہوں پڑھ سن اور باری باری میں بارے تسبیح کا ذکر ہوتا تھا لا الہ الا اللہ کی آواز آتی تھی اے خون پرائے باری یا تو فجر نماز پڑھنے والا نہ آئے اور جدی فجر کا کوئی نماز پڑھ لیتا ہے رات کو ایک بجے تک موبائل دیکھا تھا کسی طرح سے فجر کی نماز پڑھ لیا اب وہ ذکر کیسے کرے گا جلدی جلدی آتا ہے اور آ کر سو جاتا ہے نوجوبت بھائیو یاد رکھنا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اکتا دعا آسے اوہ دوار بیترے اکتا دعا اللہم مبارک لی امتی فی بکوری ہم اللہم مبارک لی امتی فی بکوری ہم اے اللہ میری امت کے لیے مسلمان جنہیں اے جی شخل کے ٹائم ٹا سے مرنگر جی ٹائم آسے صبح کا جو ٹائم ہے اے اللہ صبح کی ٹائم میں برکت تانتا ہے صبح کے ٹائم میں برکت تان کیجئے اب صبح کے ٹائم میں مدرسہ کا چھاترو قرآن یاد کرتا ہے قرآن مخصطہ کرتا ہے کتنا جلدی جلدی اس کو سبق یاد ہو جاتا ہے مدرسے میں طلبہ اسٹوڈینٹ قرآن حدیث کی کتاب پڑتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے اور ہمارے اور آپ کے گھر میں باری میں یا تو فضر کی نماز نہیں پڑھے گا اور اگر پڑھے گا تو دور کر آئے گا فضائر عمال کی تعلیم ہوگی نہیں بیٹھنا ہے توڑ کر آنا ہے اور جلدی سے آ کر سو جانا ہے پورے نو بجے تک سوئے گا اور اس کے بعد جلدی جلدی اٹھے گا گسل کرے گا جا کر دکان کھولے گا دکان میں برکت کہاں سے آئے گا برکت خاندہ کیا ہے وہ اس لئے میرے بھائیو اللہ کے واسطے ذکر کا ماحول بناو ذکر کا ماحول بناو کسی اللہ والے کے پاس جا کر آپ کے علاقے میں مہرہ واری میں بیچہ ماری میں اور بھی جگہ جگہ بڑے بڑے بزرگان دین ہے حضرت باسکندی رحمت اللہ علیہ مجاز خلیفہ آسون حضرت مولانا یہیہ صاحب دامت برکاتہ ہوں وہ بھی آپ کے علاقے میں آتے ہیں جو بزرگ آپ کو اچھا لگے اس بزرگ کے ہاتھ پر جا کر ہاتھ رکھئے بیعت ہوئے اور اللہ کے واسطے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خوب پڑیے لاب ہوگا فائدہ ہوگا ٹائم نہیں ہے نمبر دو افزلہا قول لا الہ الا اللہ وعدناہا اماتت العدا انتطریق اسلامیر جے برانچ بلا سے اسلامیر جے شاک بلا سے ایک نمبر ایلو لا الہ الا اللہ نمبر دو راستہ سے روڈ سے اماتت العدا تکلیف دینے والے بستو کو کسٹو دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہٹا دینا آپ راستے میں چلتے ہیں جا رہے تھے راستے میں روڈ پر آپ نے دیکھا ایک بڑا سا ہیٹا رکھا ہوا ہے بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے اپنا اوپرے اکبر لازم کہ وہ جو کسٹو دینے والی چیز ہے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ اور اٹھا کر اس کو پھیک دو بعد میں آنے والے کو اس سے کسٹو نہیں ہوگا اگر مسجد کا باتھروم ہے لیٹرین ہے پشاب خانہ ہے پشاب کرنے کی جگہ ہے مسلمانوں یاد رکھنا اس بات کو دھیان سے سننا ہم مسلمان ہیں کہاں تھے کہاں چلے گئے پشاب کرنے کے لئے مسجد میں جاتے ہیں وہ عام لوگوں کا ہے اپنا پرسنل نہیں ہے ہم جائیں گے ہمارے بعد وہ جائے گا اس کے بعد وہ جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں آج کر پلش مارنے کا پانی بہانے کا سسٹم ہے لیکن ہم جائیں گے پشاب کریں گے جائیں گے دو نمبر کریں گے اور جیسا کیا تھا اس کو ویسا لتڑا چھوڑ کر گندہ چھوڑ کر آ جائیں گے ایسا کرنا بلکل جائز نہیں دوسرے کو کسٹو ہوگا تکلیف ہوگی عیضاء مسلم حرام ہے کسی مسلمان کو کسٹو دینا حرام میری بات سنتے جائیے گا اور آگے بڑھئے یاد آگیا آج آپ لوگوں نے جلسہ کیا اتنا بڑا سبا کیا محسا اللہ اور یہ آنے جانے والا راستہ ہے یہ جو روڈ ہے یا اگر مطوری ہے تو مطوری ہے کنتو یہ راستہ ہے رجوعہ راستہ آنے جانے کا راستہ ہے جلسہ کمیٹی کے لوگوں نے اگر یہ دکان لگوایا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم دکان لگا رہے ہیں میں بائک سے آیا گاری نہیں آسکتی تھی بائک سے آیا میں نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا اس کے پیچھے کے سیٹ پر لیڈیس بیٹھی ہوئی ہے اور وہ گاری لے کر سندر گاری لے کر جا رہا ہے دو منٹ کا راستہ اس کو کم سے کم بیس منٹ لگا ہوگا آپ نے اس کو کشٹو دیا اس کو کشٹو دیا اس کو تکلیف دی ماں بہن پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اگر کوئی بیمار پر جائے ادھر کا آدمی اچانک اگر ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کو لے کر مہرہ باری ہسپیٹل جانا ہے وہ تو یہی مر جائے گا یہی مر جائے گا اگر دکان دینا تھا ایسی جگہ پر دیتے کہ آنے جانے والے کو کوئی تکلیف نہ ہوتی اما تطول اذا انتطریق اس میں یہ بھی داخل ہے ہمارے گورنمنٹ کا قانون ہے ٹرافک کا نوگو میں جائیں گے گوہٹی میں جائیں گے ٹرافک کا ہمارے یہاں کا ایک نیم ہے اب لالبتی اگر جل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رکنا ہے ویٹ کرنا ہے کوئی کوئی مسلمان نوجوبک خاص کر کے بائک چلانے والا جب وہ نتن بائک پہ چڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں عرش پر چل رہا ہوں عرش پر جہاں اللہ ہے وہاں کے قریب سے میں گزر رہا ہوں یاد رکھئے اگر لالبتی جل رہی ہے اور آپ اپنا بائک لے کر گزر جاتے ہیں چاہے گورنمنٹ آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے ایسا کرنا جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے یاد رکھنا اور کسی مفتی صاحب سے ضرورت ہو مسئلہ پوچھ لینا اما تطل ادا انتطریق آپ کے باری کے اندر آپ کے باری کے اندر اگر مرگ ہے تو مرگ کے خر کو بھی ساپ رکھو اگر گورو ہے تو گورو کے گھر کو بھی ساپ رکھو اما تطل ادا انتطریق کے اندر یہ بھی ہے راستے سے گزرتے ہیں ناک ساپ کرنا ہوا وہیں پر چھی کر کے ناک ساپ کر دیتے ہیں آپ لوگ جائیے گلف کنٹری میں دوبائی کے بغل میں ایک جگہ ہے الائن جو وہاں گئے ہیں ان کو پتا ہوگا الائن ایک جگہ ہے وہاں جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے سی سی ٹی وی بھی لگا ہوا ہے اگر کوئی روڈ پر تھوک دے گا تو سی سی کیمرہ کیچ کرے گا اور اسی ٹائم میں پولیس آ کر پانس سو درہم ان کو پنالتی دینا پڑے گا اور پانس سو درہم کا مطلب ہے کہ آج کے ریٹ میں کم سے کم کم سے کم گیارے ہزار روپیہ دینا پڑے گا گیارے ہزار دینا پڑے گا اما تتو الادا آنی الطریق اللہ کے واسطے کبھی بھی ایسا کام نہ کی گئے کبھی کچھ ہو گیا راستہ جام کر دیا آج سب کے مبارل میں وارڈ سوپ میں سوشیل میڈیا میں ایک میسیج ضرور آیا ہوگا سننا ضرور آیا ہوگا آج چھ دسمبر چھ دسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو باوری مسجد کو شہید کر دیا گیا ہم کو دکھ ہے آپ کو دکھ ہے اس کے بعد سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا مسلم پرسن اللہ ووٹ جمعیت علماء ہند بڑا بڑا ایڈوکیٹ کو انہوں نے پیسہ لاکھوں لاکھوں روپیہ دے کر ہیرنگ کروایا سپریم کورٹ نے پیسلہ دیا کہ وہ مسجد مسلمانوں کی نہیں ہے وہ غیر مسلم کی جگہ ہے انہوں نے پیسلہ دیا ہم مسلمانوں نے مان لیا سب مسلمان نے مان لیا الحمدللہ یہ ہمارا دیش ہے ہم کو اسی دیش میں رہنا ہے دشمنی نہیں کرنا ہے نفرت نہیں پیلانا ہے انہوں نے پیسلہ دیا ہم نے مان لیا مزرگوں نے بڑوں نے مان لیا اب جیسے ہی چھے دسمبر آتا ہے کچھ نوجوبک ہے ایک دن بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا وہ انتظار کرتا ہے چھے دسمبر آیا اور اس کے بعد بابری مسجد کا پوٹو لے کر اور اس کو وائرل کرنا شروع کر دے گا آج کالا دیوست مناؤ آج سوگ مناؤ آج ہم لوگ فکر کرو بابری مسجد کو شہید کر دیا وہیں پر ہم بابری مسجد بنائیں گے کیسے بنائیں گے مسلمانوں اس کے لیے آگے آ جاؤ خبردار خبردار اللہ کے واسطے یہ سب کام مت کرو میرے پر یہ سب کام مت کرو اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کرنے کا کام ہے کورار بستو اور کورار کام کیا اج کے چھوہ دشمبر چھوہ دشمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے نا سمجھی میں اس کو پتا نہیں کہ یہ کیا ہے مسجد کو شہید کر دیا سپریم کوٹ نے مسجد غیر مسلم کو دے دیا یہ ہماری غلطی ہے آپ کی غلطی ہے ہم لوگوں کا دوش ہے آج مسجد کی مسجد کیا ہے مسجد کوٹو گروتو آسے ہم نے غیر مسلم بھائیوں کو نہیں بتائے ہمارا حال تو یہ ہے کہ آج کل آج سے دو تین بچھر آگے ساؤت سے یہ ریپورٹ آیا تھا کرناٹک میں چننے وغیرے کے علاقے میں خاص کر کے فجر کے ٹائم میں کچھ نوجوبک ہندو لڑکے وہ فجر کے ٹائم میں مسجد جا کر دیکھتے تھے مسجد کیا ہے دیکھ تو کہ کوئی جو مسلی کوئی جو نمازی اب مسجد تو بنایا ہے ایک ہزار آدمی نماز پڑھ سکتا ہے کنتو فجر کے ٹائم میں ایک امام صاحب ایک معزن صاحب اور محلہ میں تین بڑھا آدمی بیمار پیسنٹ نیند نہیں آ رہی تھی آرام نہیں مل رہا تھا تو چلو اس سے بہتر ہے کہ مسجد ہی چلے جاتے پورا مسجد خالی ہے کل گورنمنٹ کے پاس ریپورٹ جائے گی سپریم کوٹ میں ریپورٹ جائے جی کہ اتنا بڑا بڑا مسجد بنانے کا کیا درکار ہے تین جون پانچ جون سات جون آدمی نماز پڑھتا ہے سرکاری مانٹی دو بیگا لے کر اس کی کیا ضرورت ہے اس لیے مسجد کو شہید کیا جائے اور چھوٹا مسجد مسلمانوں کو دیا جائے مسلمانوں یاد رکھو مسئیبت ہم لاتے ہیں پریشانی ہم لاتے ہیں ہم لوگ سمجھنے کے لئے راضی نہیں ہے آمالکم آدم گالی دیتے ہیں بی جے پی کی گورنمنٹ آگئی مودی صاحب آگئے فلن صاحب آگئے میرے بھائیو ان کا دوش نہیں ہے ان کی غلطی نہیں ہے دوش اور غلطی ہماری ہے ہم اگر سو فیصد ہنڈی پرسنٹ مسلمان بن کر رہیں گے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کی کوئی شکتی دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اور آپ کو انگلی نہیں دیکھا سکتی ہمرا نماز پورینا رات دن بیمانی کرتے ہیں جیل میں جا کر دیکھو ہندو سے بیسی مسلمان چوری کرنے والے کا لسٹ جا کر دیکھو ہندو سے بیسی مسلمان چوری کرنے والا بیمانی کرنے والے مسلمان بیسی ہیں گھوٹالہ دھپلا کرنے والا ظلم کرنے والا ماہ بہن کے حق کو چھین کر کھانے والا مسلمان ہیں کون آپ پر رحم کرے گا کیوں آپ کے اوپر رحم کرے گا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہو گیا ہے دو میرے میں اپنی بات ختم کر ہزار بھی تشریف لا چکے ہیں تیسری بات ہے والحیاء شعبتم من الایمان حیاء کرنا شرم کرنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان اکتہ برانچ ہمرا بزی اے مانو شکر او تو بیسی شرم کرتے لگے نہیں بیٹی مانشد لا خان لیڈیز کی طرح راستے میں چلتا ہے تو اپنے سر کو نیچے کر جاتا ہے یاد رکھئے کہ جتنا زیادہ شرم کرے گا جتنا بیسی شرم کرے گا اور شرم کرنے کا مطلب ہے کہ راستے میں چلو تو اپنی آنکھ کو نیچے رکھ کر چلو ہم کسی کے ماں بہن کو نہیں دیکھیں گے اور یہ جو ممائل ہے سب کے ہاتھ میں گندہ گندہ خوٹو گندہ گندہ ویڈیو اس سے بھی شرم کرنا ہے اور اس گناہ سے بھی اپنے چک کو بچانا ہے نہیں تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ہو جائی کہ مولانا صاحب کو بلایا تھا مولانا صاحب نے شرم اپرے بیان کو سن اور تمرا اپرے عمل کو سنا ایک تک کہاوت اسے سلک سلک باشا میں کر دے سلک ہے آدمی کا شرم جب ختم ہو جاتا آدمی کا لچو جب ختم ہو جاتا ہے جو جو چاہے وہ کوئی چنتہ اور ٹیمشن نہیں لے آج ہماری ماں بہن ہے اس کا شرم آجتے آجتے ختم آج سے دس بچھور آگے بغیر برکہ کے بغیر انہ کے آپ کو راستے میں کوئی عورت نہیں ملتی ہوگی خاص کر کہ میمن شنگی علاقے میں تو پردہ کا اور برکہ کا اتنا خیال رکھا جاتا تھا کین تو آجتے 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 ہماری ماں بہن بے بردہ ہونا شروع ہو گیا یہاں تک کہ امرار دیشن لوگے جے اکتہ دیش آسے وہاں لڑکیوں میں میگ گلانے وہاں کی بچیوں میں ایک ضلوس نکال ضلوس کیا نکال اعلان کیا اس میں نعرہ لگایا اور کہا میرا جسم میری مرضی امار شریر امار مرضی امی جیر امار شریر امار پورا اختیار اگر میں چاہوں تو کپڑا پہنوں اور میں نہ چاہوں تو ننگا ہو کر میں چلوں گا تم روکنے والے کہوں ادھا آدمی جب بے شرم ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو لجو نہیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اے تین تا خطا امی بیان خورسی شومی پانچ منٹ بیشی ہوئی جسے اپنا راہ جدی امار خطا